چرچہ کرتے ہیں اور اسی کڑی میں کل چرچہ میں رہا مدہ میں نے جو آپ کے سامنے چار باگ سیلی بتایا تھا اور ابھی ریسینٹلی جو ہے لالا لاجپترائی جی کی جو ہے جنم سطح ورس تھا اٹھائیس تاریخ جو جنوری گئی ہے یہی تو اسی بارے میں اپنا چرچہ کریں گے لالا جی کے بارے میں لالا جی کے جائن تیوی سیس پہ جو ہے کیا کیا تھی اور لالا جی نے جو ہے کانگریس میں رہ کے کیا کیا کارے کیے تھے کس پرکار کے ساماجک راجنتک کارے کیا اور کس پرکار کا انہوں نے سہیتیکہ سرجن کیا کس پرکار پتر پتریکہو کا جو ہے انہوں نے جو ہے کیا پرکاسن کیا اور کس پرکار ان کے مرتی ہوئی تھی یا ڈیث ہوئی تھی اور کس پرکار جو ہے اس مرتیوں کا جو ہے پھر بھگت شنگ nose بدرہ لیا تھا وہ ساری باتیں اپن کریں گے اور لالا لاجپترائی جو ہے تھوڑی سی ایک کہانی کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ آس تکتا میں کیا کیا گھٹنا کرم ہوئے تھے لالا جی کا جیون کال جو ہے کتنا مطلب برہت تھا کئی پرکار کے جو ہے آیا امموں کو سمائے ہوئے تھا اپنے اندر تو ان ساروں کو جو ہے ایک تھوڑی سی کہانی کے روپے اپنے سمیٹ لیتے ہیں پھر جو ہے میں پی پی ٹک کے ذریعے سارے فیکٹ آپ کو بتا دوں گا لیکن اس سے پورا بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی جو ہے یہ ٹوپک جو ہے آپ کے لیے آم آم آدھونیق بھارت کے اعتیاس میں بہت زیادہ مہتفرون رول نبانے والا ہے اور یہ کیسے نبانے والا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کانگریس میں جو ہے انیس سو اٹھارہ پیچیسی اسطاپنا سے لے اسطاپنا سے لے کے انیس سو پانچ تک کانگریس جو ہے نرم دل کے ہاتھوں میں تھی تھے بعد میں جو ہے انیس سو پندرہ سوڑا تک آپ دیکھیں گے کہ جو ہے گرم دل کے ہاتھوں میں رہے گی پھر گاندی واد یوگ آئے گا انیس سو سیتاریس سیتاریس تک گاندی واد آپ پڑھیں گی پوری گاندی اسی کی پیرلل اپن گرم دل میں جو ہے یہ لالا لاج پترائے وغیرہ تھے ان کے بارے ان چرچائے کریں گے تو لالا جی کا جنم جو ہے پنجاب میں ہوا تھا ٹھیک ہے لالا لاج پترائے میرا یہاں لالا جی کا مطلب اور پنجاب میں جو ہے دھوڑی کے گاؤں پڑتا ہے پھروڑ پور کے پاس وہاں ان کا جنم بوا تھا اٹھارہ سو پیسٹ کے قریب سترہ ورش کی آئیو میں ہی ٹھیک ہے نا سترہ ورش کی آئیو میں ہی انہوں نے جو ہے آرے سماج کو جوئن کر لیا تھا آپ یہ سمجھئے کہ جو ہے ساماجیک کاریوں میں جو ہے بھاگیداری لیبانی شروع کر لی تھی پنجاب میں آرے سماج کے بہت بڑے پربل سمر تھا کہ آج جو ہے آرے سماج کو پرچارت اور پرشارت کرنے والے لالا لاج پترائے ایک پربوک فقتی تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جو ہے آپ کے آرے سماج دیانے سر کی ڈی اے وی کولیج بغیرہ جو ہے وہ ان کی استعاپنائے بغیرہ ہوئی تھی اور پھر لالا جی نے جو ہے یہاں ساماجیک چھتر میں قدم رکھا پھر دیرے دیرے انہوں نے کانگریس جوئن کر لی اور کانگریس کے شکریہ کارے کرتا رہی اور انیس سو پانچ ساتھ میں جو ہے سو دیسی آنورن چلا تھا اس میں ویدیسی بستو کی بائیسکار کی جو بات ہوئی تھی اس میں پنجاب چھتر میں تین چھتر تھے پنجاب بنگال اور جو ہے مہاراست ان تین چھتروں میں یہ پربل ویروہ دوا تھا تو پنجاب میں جو اس کی کمان پوری سنبھالی تھی وہ لالا لاج پترائے نہیں سنبھالی تھی اور مہاراست میں بالگنگدر تلک اور ویپینچ اندرپال بنگال میں تو ان کی تکڑی کو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے ہسٹری میں آپ نے کئی دفعہ پتا ہوگا کہ کہا جاتا ہے لال بال اور پال ٹھیک ہے لال بال پال یہ تینوں ہی تھے لال یہاں مطلب لالا لاج پترائے سے تھا پھر انہوں نے جو ہے سکریہ بھومی کا نبائی گرم دل کے روپ میں اور انیس سو ساتھ میں انگریز نے ان کی سکریہ تکو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے دیش نکالا دے دیا دیش سے نرواشت کر دیا تھا جب دیش سے نرواشت کیا تو ان کو جو ہے برما کی جیل میں بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے کہاں پہ برما کی جیل میں بھیجا گیا تھا ان کے ساتھ جو ہے ایک وقتی اور تھا ایک وقتی اور تھا عجید شنگ میں یہاں لکھ دیتا ہوں عجید شنگ یہ نام یاد رکھنا یہ آگے آپ کے کام آئے گا اور لالا لاج پترائے ان دونوں کو کہاں بھیجا گیا دونوں کو برما دیش نکالا دے کے کہاں بھیجا گیا برما ایک ہی ٹرین میں لے جایا گیا دونوں کو جاتے ہوئے لیکن دونوں کو الگ الگ ڈبے میں یا بھوگی میں تھے دونوں دونوں کو کوئی وارتالاب نہیں کرنے دیا گیا ایون جب یہاں سے ٹرین سے برما لے جایا گیا تھا تو جو ہے ٹرین کے بھوگیوں کے کھڑکیاں کھڑکیاں تھی ان کھڑکیوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا پوری سفر کے درمیان کھڑکیاں ایک بار دفعہ بھی نہیں کھڑی تھی تو اتنے جو ہے مطلب آپ سمجھئے کہ سرکچہ کے ساتھ لے جایا گیا انگریج کی طرف سے کیونکہ ان کو کہن کا یہ ڈر ہوگا کہ لالا جی کے ویروز شروف کہن کا ہی کوئی جھڑپ نہ ہو جائے کسی پتہ نہیں چلے کہ لالا جی ترک وہاں لے جا رہا ہے تو اسی سرکچہ کے ساتھ انگریج وہاں لے کے جاتے ہیں وہاں جیل کی کوٹری میں دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں وہاں جب تک رہتے ہیں تب تک جو ہے ان کو کسی دونوں کو آپ اسے ملنے تک بھی نہیں دیا جاتا ہے وہاں لالا جی جکر کرتے ہیں آگے اپنے جو ہے کئی ساری اپنی جیونی میں ان کے انٹرپریری سمیہ جو لیکھا ہے ان پر جنہوں نے انہوں لکھا ہے وہاں لالا جی کے ساتھ بہت بڑے برطاو کیا گیا یاتنائیں دی گئی تھی ان کو اور جس کوٹری میں ان کو بند کیا گیا تھا اس میں گھنا اندھیرہ رہتا تھا ٹھیک ہے اور کسی بھی پرکار کی روشنی کی ویستہ نہیں تھی کئی دفعہ کہنے کے بعد ان کو جو ہے ایک دو مومبت ہی دی گئی تھی جلانے کے لیے ٹھیک ہے کھانے کے کوئی ویسیشت پربند نہیں تھی پھر دھیرے دھیرے جو ہے یہ اس مقدمے میں بری ہو گئے تھے کیونکہ سبوت نہ ملنے کے عباب میں یہ بری ہو گئے تھے اور ان کو فری کر دیا تھے پھر یہ واپس بھارت لوڑاتے ہیں پھر بھارت آنے کے بعد انیس سو سترہ آٹھارہ کے قریب قریب جو ہے یہ جو ہے چلے جاتے ہیں ویدیس ٹھیک ہے ویدیس جاتے ہیں ویدیس میں جو ہے انہوں نے امریکہ کے اندر اور اسمجی کی پسیمی دیسوں کے جن مانس یا پسیمی دیسوں کے لیڈروں کا جو سہیوگ لینے کے لیے وہ بھارت کی آجادی میں بھارت کا کیا کریں سمرتھن کریں ٹھیک ہے ہم جو اندرلن چلا رہے اس کا سمرتھن کریں ٹھیک ہے فرسٹ ورلو بار اس میں چل رہا تھا اس ورلو بار کی جسٹ باد گئی تھے وہ اور پھر یہ واپس لوٹ کے آتے ہیں انیس سو انیس بیس کی قریب آتے ہیں اور بیس میں جو آپ کو پتا ہے تو ایک عدیویسن ہوا تھا کلکتہ میں جہاں تک مجھے یاد ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے انہوں نے کیا کی تھی عدیقشتہ کی تھی اور انہی دنوں میں تلک کی مرتی ہو چکی تھی ٹھیک ہے تلک کی مرتیوں کی باد یعنی کہ ایسا ہے کہ تلک لال بال پال میں تلک جب تک جندہ تھے تب تک انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ گرم دل کا کوئی شدہ سے جو ہے کیا بنے راستی ایک کانگریس کا عدیقش بن کے عدیقشتہ کریں کسی حمل ان کی نہیں دیکھتے لیکن جیسا ہی تلک کی ڈیٹھ ہوتی اس کے بعد جو ہے ان کو بنا دیا جاتا ہے لالا جی کو اور لالا جی نے جو ہے اس میں کانگریس کے اس میں عدیقشتہ کی تھی اور اسی عدیقشتہ کیا گیا تھا کہ جو ہے گاندھی جی کے نیترتب میں کانگریس دیش بھر میں جو ہے اگراشتی آندولن چلائے گی جسے آسہیو کا آندولن کہا جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس آندولن کا جو ہے جب پرستاو پاس کیا گیا تھا اس میں عدیقشتہ کیس نے کی تھی آپ کی لالا بھائی لالا لاج پتر آئینے کی تھی پھر جو ہے کالانتر میں آگے جو ہے کئی سارے ایکٹیوٹی بھی بھاگ دیا رول ایکٹ 2019 میں آیا اس میں بھی لالا جی نے پرکھر گروت کیا تھا رول ایکٹ میں یہاں پہ پنجاب کے اندر ٹھیک ہے جلیہوالا بھاگ جو ہتیا کانڈ ہوا تھا ان کا بھی کٹر آلو چنا کی تھی انہوں نے پھر جو ہے سپیس اٹھائیس میں بھارت میں ایک میں ہم ریو کریں گے کہ بھارت میں اتردائی سرکار کے گھٹھن کے لیے جو ہے ہم پریاس کر رہے ہیں انگریجو کا یہ ماننا تھا کہ وہ اتردائی سرکار جو ہے بھارت میں پریاس کے لیے دیرے دیرے کیا لارہی ہے صدھار لارہی ہے یہ دنی میں گزریئے سوری تو جو ہے اس میں اس کی ریو کے لیے 1928 میں ایک کمیشن آیا تھا بھارت سائیمن کمیشن اس میں تین لوگ تھے اور تینوں کو تینوں جو ہے سویت لوگ اس کو سویت کمیشن بھی کئی بار کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لارہ جی کو یہ پتا چلا ہے کہ سویت کمیشن جو آیا ہے مطلب سائیمن کمیشن آیا ہے تو اس کی تینوں سدی سے کہاں لاہور آ رہے ہیں تو اس میں لارہ جی ایٹاوا میں تھی ایٹاوا اتر پردیش ٹھیک ہے اور وہاں سے تو وہاں سے لارہ جی چلے جاتے ہیں لاہور اور لارہ جاتے ہیں لارہ اور لاہور میں جاکے انہوں نے سائیمن کمیسن کٹر یا پڑکھر ویروت کیا تھا اور اس میں سائیمن گو بیک کے نارے وارے لگائے گئے تھے اور اس بھیڑ کو پوری بھیڑ کا نیترطو کیا تھا اور لالا جی نے کیا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ لاہور جب یہ وہاں نیترطو کر رہے ہوتے ہیں اس بھیڑ کا تو انگریجو میں جو ہے کہیں نا کہیں انگریجو نے دھارہ 145 لگا رکھی تھی اور اس کا یہ جو ہے اس دھارہ 145 کو نکار کی ویروت پردشن کر رہے تھے تو انگریجو نے جو ہے اس چیز کو گانڈ باند لے نیتا کون ہے نیتا کے لالا جی پت رہا ہے تو وہاں جو ہے اس میں انگریجو ادھیکاری جو تھے مکھے ادھیکاری کا منا بھوز رہا ہوں مجھے یاد آئے گا بتا دوں گا آپ کو اس کوٹ تھے ہاں سوری اس کوٹ تھے ان کا ایک سہیوگی تھا سانڈرس ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا بھیڑ نے جتیتر بیتر کرنے کے لیے دارہ 145 لگی ہوئی تھی اس میں آپ کو پتہ ہی ہے ایک دو آپ لوگ بنا کے اکٹے ہوئی نہیں سکتے جبکہ یہ تو کیا کر رہے تھے وہاں پہ جلوس نکال رہے تھے تو جو ہے لالا جی کے اوپر لاتھی کیا جاتا تارگیٹ کر کے سرف لالا جی کے اوپر ہی کیا جاتا اور یہ سانڈرس کرتا ہے نزدی کی ہوتا ہے جو اس کوٹ کا ٹھیک ہے تو سانڈرس جو لاتھی جارج کرتا ہے اس میں لالا جی بروی طرح غیل ہوتے ہیں حالانکہ وہ اٹھکے کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے لوٹتے ہی جلوس کا بھی وہ نیترتو کرتے ہیں پھر پورے سہر میں یہ گھٹنا جو ہے آگ کی طرف پھیل گئی پوری گھٹنا آگ کی طرف پھیلی تو جو ہے سام کے سمین لوگ اور اکھٹا ہو گئے لوگوں نے اور مون جلوس نکالے پردستن بغیرہ کیے یہ تو لالا جی نے وہاں سمودن دیا ٹھیک ہے اور کہا کہ آپ نے جو دہرے بنائے رکھا صبح اس گھٹنا کرم کے بعد اس کے لئے آپ سب کو سادھواد ٹھیک ہے جنتہ کا سادھواد کیا اور انہوں نے ایک پرسید وقت بھی دیا وہاں پہ کی میرے شریر پر پڑے ہوئی مطلب ایک ایک لاتھی کا وار جو ہے انگری جو کے سامراجے میں تابوت کی کیل سابیت ہوگا یہ جو آپ فیمس کوٹ دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہ لالا جی نے اسی سمیدیا تھا ساموارے بھاسن میں لاہور میں پھر لالا جی جو ہے وہاں لالا جی کہیں کہیں جو ہے تھوڑی بھو طبیعت خراب رہنے لگی اور انگری جونیت آنن فانن میں جو ہے ایک کمیٹی گھٹید کی اس کمیٹی نے جو ہے پولیس والوں کو نردو ثابت کر دیا پھر جو ہے ایک بوائٹ کر کے عدیکاری اور تھے راول پینڈی کے ان کے آئیوک تھے اس میں وہ ان کے گھٹن میں ایک سپتہ بعد اور کمیٹی گھٹید کی گئی اس کمیٹی نے لالا جی کو اور ان کے ساہیوگیوں کو جو ہے اپنے وقت پہ دینے کے لیے سامنا اپسٹت ہونے کی گوہار کی اور لالا جی بغیرہ اس میں اپسٹت ہوتے نہیں ہیں جب ہوتے نہیں ہیں تو پھر جو ہے انہوں نے اپنی ریپورٹ دی اور ریپورٹ ایک طرفہ تھی وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے لالا جی اوپر جو ہے پولیس نے جو کاروائی کی وہ اچیت کاروائی تھی پر شاہسن یا شاہسن ویفتہ بنائے رکھنے کے لیے عادشت تھا سانڈرس یا اس کو جو ہے نردو ثابت کر دیا اس درمیان اسکورٹ کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا لاہوش سے کہیں باہر پوسٹٹ کر دیا تھا کیونکہ اسکورٹ کے پر کافی جیدہ گصہ تھا پھر اسی درمیان انیس سو اٹھائیس میں ایک سمیلن ہوتا ہے دلی میں کانگریس کا اور اس میں بھی لالا جی وہاں آئے تھے اور وہاں ان کے سریر پہ جو ہے چوٹو کے نسان یا گھاو دیکھے جا سکتے تھے حالانکہ دوکٹر نے جو ریپورٹ دی تھی اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے ہردے کے بائیں اور جو ہے گہرے چوٹو کے نسان تھے اور پھر آگے جا کے نہرو جی نے جو ہے اپنے آتم کتھا میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہے لالا جی نے جو ہے ان کے بوڑی پہ یا ان کے سریر پہ جو ہے یہ چوٹو کے نسان آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے انہوں نے بڑی جیورتہ کے ساتھ جو ہے اس میں لین کو نہ کبھل اٹین کیا بلکہ جو ہے سمبودھد بھی کیا پھر لالا جی نے بھی اس بات کا آگے جا کے کئی پترگاں وغیرہ جکر کے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا وہاں جا کے ان کا اویستہ فلانے کا لاہور میں ہم تو صرف سانتی پر پردرسن کر رہے تھے لیکن انگریج سینک یا انگریج پولیس کرمی جو ہے ہم پہ ٹوٹ پڑیا اور پولیس پرشاشن اور جو ہے لالا جی کا ہے لئے ان کو لگا کہ شروعات میں میں سنبھل جاؤں گا لیکن بعد میں وہ میرے لئے اصحیت درد ہو گیا اور اسی طرح جو ہے لالا جی ایک دن سترہ نومبر کو جو ہے انیشو اٹھائیس کی گھٹنا تھی جہاں تک مجھے یاد ہے لالا جی کی دیتھ ہوتی ہے لالا جی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پورے لاہور میں جو ہے ابال آز آتا ہے پورے لاہور کے لوگ جو ہے لالا جی کا انتیم درسن کے لئے عمر پڑتے ہیں لالا جی کا انتیم سنسکار جو ہے وہ کیا تھا راوی کے ترپے ٹھیک ہے اور راوی کے تر پہ لالا جی کا انتیم سنسکار کہ وہ ہزاروں لوگوں نے ان کو بھاو بھرن جو ہے سردانجلی دی اور اس طرح سے گھٹنا کرمتا پھر اس کے بعد جو ہے جس عزید سنگھ کا میں جکر کر رہا ہوں یہ عزید سنگھ ان کے ایک بھتیجے تھے بھگت سنگھ ٹھیک ہے ان عزید سنگھ کو اور لالا لاجپترہ جو برما جیل سے واپس لیا جا رہا تھا تو ایک ہی ٹرین سے واپس لیا جا رہا تھا ٹھیک ہے نا اور اسی ٹرین سے ان کو جو ہے لاہور لائیا گیا اور واپس وہاں تک بھی لاتے ہوئی بھی ان کو آپ سے ملنے تک نہیں دیا گیا گھر تک اپنے اپنے الگ الگ راستے سے لے جایا گیا پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ایک وہینے بعد 17 دسمبر کے آس پاس کی گھٹنا ہے اس دن جو ہے اس دن جو ہے جو آفیسر کولونی تھی یا آفیس تھا جو آدھیکاریوں کا پولیس والوں کا اس کے سامنے جو ہے گولی کی آواز لوگوں کو سنائی بھی ٹھیک ہے اور وہ گولی جو ہے ٹارگیٹ کر کے ماری گئی تھی اسکوٹ کو ٹھیک ہے بھئی اسکوٹ ہوگا لیکن اسکوٹ نہیں تھا اس کا نزدی کی جو سانڈرس تھا میں نے کہا جس نے بہت زیادہ آتی اچار کیا تھا لالا جی پہ اس کے سیدھی سینے میں زیادہ ہسیں اور جو ہے اسکوٹ وہیں سوری سانڈرس وہیں پہ گر کے پڑا اور ایک ہی گولی میں دھرا سائی ہو گیا اور یہ گولی جو جس نے ماری تھی وہ تھی بھگت سینگ کون تھے بھگت سینگ جو عزید سینگ کے کیا تھے بھتیجے تھے انہوں نے لالا جی کا موت کا بدلہ لیا تھا ایک سال ایک مہینے بعد جسٹ مرتیوں کے ایک مہینے بعد ہی جو ہے لالا جی کی موت کا بدلہ لے لیا تھا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھتے یہ آگے آگے بھارتی راج نتیق آندولن میں جو ہے اور زیادہ گتی پکڑتا ہے اور انہوں نے پڑھائی پڑھائی کی پڑھائی کی پڑھائی کی پڑھائی جو ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا پوری کہانی ہے یہ ہے آپ کے لالا لاج پتر ہے کون ہے لالا لاج پتر ہے ہر ورس کون سی تاریخ 28 جنوری لالا لاج پتر ہے کیا منائی جاتی ہے جہنتی منائی جاتی ہے کب بھئی 28 جنوری ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے نا آپ لوگ سن تو پا رہے نا مجھے کہیں ایسا نہیں ہوگی میں نے اتنی گاتھائی گائی اور آپ نے سنی نہیں دیکھ لیتے ہیں ایک بار یہ آپ کے بہت زیادہ کام کی ان کے کتابی وطابی جو ساہیت یہ رچنا ہے وہ بہت زیادہ کام کی ہے یہ دیان رکھنا ٹھیک ہے تو ہر ورس 28 جنوری لالا جی کے کیا منائی جاتی ہے جہنتی ہے لالا لاج پتر ہے پرمک بندو کیا ہے لالا لاج پتر کے بارے میں سنتے جائیے لالا لاج پتر ہے بات کے مہان تم 37 سینانیوں میں سے ایک تھے انہیں پنجاب کیسری یہ ان کی اپا دیا ہے اور پنجاب کا شیر کہا جاتا تھا یہ دونوں ہی جو ہے ایمپورٹنٹ ہے ایک جام پرپنس تھی ٹھیک ہے اور انہوں لاہور کی گورنمنٹ کولے سے کانون کی پڑھائی کی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کس کی پڑھائی کی تھی لوگ کی تھی کس کی پڑھائی کی تھی لوگ اب اپنا آگے دیکھتے ہیں اس میں کہ یہ سوامی دیانند سرسوتی سے پرباوید ہو کر لاہور میں آرے سماج میں سامیل ہو گئے جو پرچاریت پرچاریت کرنے میں لالا جی بہت بڑی بھومیگا تھی اور ان کی عمر مہج کتنی تھی سترہ ورش تھی سترہ ورش کی آئیو میں اس چیز کا دیان نکھنا ٹھیک ہے ان کا وشواس تھا کہ ہندو دھرم میں آدرسواد راشتواد کے ساتھ مل کر درنو ارپیک سراجے کی استعاپنا کرے گا ایک اور مجدار قصہ بتاتا ہوں آپ کو جبلپور جو ایم پی والا چھہتر مالو والا اس میں یہاں اٹھارہ سو چھانوے میں ایک اکال پڑ گیا تھا اور اس اکال کے درمیان جو ہے یہاں بھوک مری فیل گئی تھی اور کئی بچے جو اناعت ہو گئی تھے ٹھیک ہے نا تو یہاں عیسائی مسینریوں نے کیا کیا کہ ان بچوں کو یا بھوک مری کے حالت میں ان گریب لوگوں کو جو ہے لوگ لالچ دیکھے اور اپنے دھرم میں پارنگت کرنے لگے یعنی دھرم کیا کیا دھرم کیا کرتے ہیں وہ دھرم کا بدلاؤ کرنا ہے نا اندو دھرم سے عیسائی دھرم میں کنوڑ کرنا ٹھیک ہے تو جو ہے اس کا لالا جی نے کڑا ویروت کیا لالا جی خود وہاں گئی ٹھیک ہے اور وہاں جا کے انہوں نے جو ہے کئی سو بچوں کو اکٹا کیا اور ٹرین سے لے کے چلے گئے کہاں پنجاب اور وہاں جا کے جو الگ الگ انا تھالیوں میں بڑھتی گیا ان کا برن پوسن بغیرہ کیا تو یہ بہت مزیدار قصہ تھا یہ بھی مجھے جو سماجیک سروکاری کے حساب سے دیکھا جائے تو تو انہوں نے جو کافی اچھا کام کیا تھا تو یہ جو ہے ان کا وشواش تھا کہ ہندو دھرم میں آدرسواد اور راشتواد دونوں کو ملا کر دھرم نرپیکچ راجے کی اسطاپنا کرے گا ہے بھی ہے نا ورطمانہ ہم دھرم نرپیکچی ہے وپن چندرپال اور بال گنگا در تلک کے ساتھ مل کر انہوں نے چرمپتی نیتاو کی ایک ٹکڑی لال بال پال بنائی ہے نا دھیان رکھنا یہ ہندو ماہ سب آسی بھی جوڑے تھے ٹھیک ہے دھیان رکھنا اور انہوں نے چھوہ چھوٹ کے خلاف اپنا ویروض پردشید کیا تھا یہ بھی بہت ضرور پوئیٹ ہے ٹھیک ہے ہندو ماہ سب جوڑے چھوہ چھوٹ کے کیا پربل ویروض کرتے تھے آرے سماجی تو کرتے ہی ہیں تو ان کا جنم کاب ہوا اٹھائیس جنوری اٹھارہ سو پیسٹ کو پنجاب کے فیروض پور جلے کے دھوڑی کے نام گام میں چھوٹے سے گام میں ہوا کئی جگہ آپ کو موگا ملے گا پنجاب پا تو جو بھی آپ کو سمجھ آئے یہ میرے پاس یہی فیقت اچھا تھا تو میں نے یہ لے آیا آپ کے لیے اب ان کا ریوگدان دیکھتے ہیں ان کا راجنیتک یوگدان کیا تھا یہ بھارتیہ راشتیہ کانگریس میں سامیل ہو گئے اور پنجاب کے کئی راجنیتک اندلونوں میں حصہ لیا یہ میں نے وربلی کہانیاں ساری آپ کو بتائیے راجنیتک اندلونوں میں حصہ لینے کا انہوں نے ورس انیس سو ساتھ میں برما بھیج دیا گیا تھا لیکن پریاب ثبوتوں کے اباؤں میں کچھ مہینوں بعد ہی واپس لوٹ آئے تھے یہ عجید سنگھ کے ساتھ ہی گئے تھے انہوں نے بنگال ویواجن کا کیا کیا ویروت کیا انہوں نے ورس انیس سو سترہ میں امریکہ میں ہوم رول لیگ یہ سنگھن جو ہے یاد رکھنا ایکزام حصہ سے بہت زیادہ مہد پرون ہے انہوں نے سترہ میں امریکہ میں ہوم رول لیگ آف امریکہ کا اسطاپنا کی یہ نیویورک شہر میں کی تھی کان کی تھی نیویورک شہر میں نیویورک شیٹی میں انہوں نے کیا کی تھی یہ سنگھن کی اسطاپنا کی تھی اور اس کے دورہ امریکہ میں انتر راشتی سمدائے سے بھارتی سلتندرتہ آندولین کیلئے نیتک سمرتھن مانگا تھا انہوں نے انہیں اخیل بھارتی ٹریڈ یونین کانگریس کا جو ہے عددکس بھی چنا گیا تھا یہ بھی دھیان رکھنا انہیں کے سارے چیزیں پوائنٹ دھیان رکھنا آپ کے بہت کام کی ہیں انہوں نے ورس 1920 میں کانگریس کے ناگپور دیویشن میں سوری میں نے کلکتہ بتایا بھول سے آپ کو یہ ناگپور دیویشن ہے میں گاندھی جی کے آج سہیوگ آندولین کا جو ہے کیا کیا تھا سمرتھن کیا تھا ٹھیک ہے تلک کی مٹیو کے بعد اسی سمیں جو ہے تلک فنڈ کا گھٹن کیا گیا تھا جس میں ایک دن میں کروڑ روپے آ گئی تھے انہوں نے رول ایکٹ ایکٹ اور اس کے بعد والے جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کا بھی کیا کیا ورس 1926 میں کیندریہ ویدان شبہ کا اپ نیتا چنا گیا تھا انہوں کو کب چنا گیا تھا 1926 میں یہ تائم پورٹنٹ نہیں ہے یاد رکھنا کانگریس کے عددکس بنے وہ اپنٹ پورٹنٹ ہے اسے اوپر جو ہے امریکہ میں لیگ آف ہوم رول کی اسٹاپنا کی وہ اپنٹ ہے نیوارک شہر میں 1908 جنہوں نے سائیمن کمیشنر سائیو کرنے سے انکار کرتے ہوئے ویدان شبہ میں ایک پرستاؤ رکھا کیونکہ آئیوگ میں کسی بھی بارتیہ شدہ شیئر کو سامیل نہیں کیا گیا تھا یہ دھیانگ رکھنا ٹھیک ہے پھر کیا ہے ساما جی انہوں نے اکال پرید لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں نے کسا بتایا آپ کو مدد کرنے اور انہیں میشنریوں کے چنگوڑ سے بچانے کے لیے ورس اٹھار سو شنٹانوے میں ہندو راہت آندولن کی اسٹاپنا کیے آندولن یاد رکھنا کونسا آندولن ہے ہندو راہت آندولن یہ وہی گھٹنا جو میں بتا رہا ہوں کو جبل پوری مالوہ چھتر والی ٹھیک ہے جہاں ایشائی میشنری کیا کرتے ہیں کنورڈ کر رہی تھی ہندو کو تو ان کو نے چلایا اور کئی سارے انات بچوں کو لے کے پنجاب گئے اور وہاں کیا کیا وہاں جو ہے ان کو پھر جو ہے انات حالیوں میں بھرتی کروا دیا ورس 1921 میں سرونٹ پیپول سوسائٹی کی اسٹاپنا کی دیکھو یہ سنکھن پوچھتے ہیں یہ یاد رکھنا جسے اس طور پر سرونٹ پیپول سوسائٹی کی کون تھے اسٹاپا کی سنسطاپا کون تھے یہ جوڑا بنا کے کوشن پوچھتے ہیں نا بہو وکلوات ملت اس میں آپ کو پوچھ لیں گے کئی بات دھیان رکھنا پھر جو ہے آپ دیکھیں گے آگے کہ شاہیت ان کے دورہ لکھت مہترون ساہیتیا کرتیو میں ینگ انڈیا یہ ینگ انڈیا جو ہے اس کے بعد گاندھی جی چلاتے تھے ان کے بعد یہ وہی ینگ انڈیا ہے پہلے لالہ لازپتر ہے پھر کون چلائیں گے ان کے بعد گاندھی جی انگلینڈ ڈیابڈ ٹو انڈیا بہت اچھی کتاب دھیان رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی ایویلیوشن آف جاپان ٹھیک ہے انڈیا ویل ٹو فریڈم انڈیا وین ٹو فریڈم بھگوط گیتہ کا سندیش اور بھارت کا راج نتک بھوشے اور بھارت میں راشتے شکتہ کی سمجھ سیا اور ڈپریسٹ کلاسے جے گلاسے جنیا کلاسے جے ٹھیک ہے ڈپریسٹ کلاسے جنیا بہت ساری کتاب لکھی ہے تو یہاں آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے چار اوپشن دے کے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھنا ہے اور امریکہ کا یاترہ ورطان یہ امریکہ گئے تھے اس پر انہوں نے جو جرنی پی اپنے یاترہ لکھی وہ اس کہانی ہے ٹھیک ہے اور سنسطان کون کون سے تھے انہوں نے حسار بارگ کاؤنسلنگ حسار آرے سماعت میں نے کیا کہ پرارمی شکسہ یہیں ہوئی تھی حسار کانگریس راشتیا ڈی وی پربند سمیتی جیسے کئی سنسطان اور سنکشنوں کی اسطاپنا کی یہ یہ ایمپورٹن لائن آور آرے گجڑ کے سمپادک اور سنسطان پگ تھے ٹھیک ہے ورس اٹھارہ سو چرانو میں پنجاب نیسل بینک کی آدار شلہ رکھی بہت زیادہ اور ایک دھن لکشمی بینک کی بھی رکھی دھن لکشمی بینک یہ سارے فیکٹ یاد رکھنا پنجاب نیسل بینک اور دھن لکشمی بینک کی آدار شلہ رکھی مرٹیو کب ہوئی ورس انیسو اٹھائیس میں جب وہ لاہور میں سائیمن کمیشن کا خلاف ایک مون ویرود کا نیترتو کر رہے تھے ان پر پولیش ادھیک چک جیمس اسکور دورہ بے رحمی سے کیا گیا بے رحمی سے لاتھی چارج کیا گیا جس میں وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئی اور کچھ ہی اپتو باد ان کی کیا ہو گئی مرٹی ہو گئی اور سترہ دسمبر سترہ ڈیسمبر انیس سو اٹھائیس کو انیس سو اٹھائیس کو جو ہے بھگت سنگھ نے ان کی موت کا کیا لے لیا تھا بدلہ یہ کہانی میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے بھئی تو اس طرح جو ہے یہ آپ کے کون ہیں لالا لاج پتر آئے تھے کون تھے لالا لاج پتر لالا لاج پتر یاد کیا رکھنا ہے وہ دیکھ لو ایک تو مرٹیو تو اتہا ایمپورٹن نہیں ہے مرٹیو کب ہوئی جنم کب ہوا کوئی جان نہیں رکھنا آپ کو جو آپ کے اگزام لائے کہ ایک یہ فیکٹ یاد رکھنا ایک یہ فیکٹ یاد رکھنا یہ ٹھیک تھا کہ یاد ہے خوش ٹھیک کچھ لے گا نہیں جکھ ہوئے تو لیکن پھر آپ کو یاد کیا رکھنا ہے یہ سارے کتابیں یاد رکھنے ہیں آپ کو یہ کتابی جتیبی ہے یہ ساری یاد رکھنے ہیں یہ یہاں سے بہت کوئیشن بنتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اکال پیڑک میں یہ ہندو راحت اندولین کس نے چلایا تھا پوچھے آپ سے دھیان رکھنا پھر آپ سے پوچھیں گے کہ انہیں ورس 1926 میں کیندریہ ویدان سبا کا اپنیتہ چنا گیا نہیں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے اس میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو واپس کیا ہے بس یہ ناگپور ریویشن کانگریس کے ادھیکستہ کرتے ہیں دھیان رکھنا اسی سمیتلک فندقائدوں نے یہی سے آیسوک آندولین کو کیا ملتی ہے ہری جنرلی ملتی ہے دھیان دھان رکھنا انہوں نے بنگال ویروت کیا امریکہ نیوئرک شہر میں یہ یاد رکھنا باتیٹ ٹریڈ یونکی ادھیکست بنے تھے یہ یاد رکھنا اور باقی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے یہ لائن مینز کے حساب سے کبھی پوچھے تو اچھی ہے باقی کوئی مہتو کی چیزیں نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے دھیان میں رکھنی ہے لالا لاج پترائے کے بارے میں ٹھیک ہے بھئی ملتے کل کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ ٹھیک ہے دھنیواد لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے کلاس ٹونٹی پور آر ایس کو اور ادھیک سی ادھیک لوگوں کو اکسو ہے اس چیزن کو بھی شیئر کیجئے اس چینل کو بھی شیئر کیجئے دھنیواد ٹھیکھین تر ہے موسیقی